پارلیمانی کمیٹی برائے قومی اسلامتی کا اجلاس آج ہوگا کوئٹا اور گردو نواح میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس کے باعث چھت اور دیوار گرنے سے ماں بیٹی سمیت تین افراد جا بہک ہو گئے دوہ دار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا نالے ابل پڑے جبکہ تیز ہواوں سے کئی درخت بھی اکھڑ گئے کئی علاقوں میں وجلی کی فراہمی معتل ہوگی قیل عبداللہ اور پشین میں سلابی ریلیں مختلف دہاتوں میں داخل ہونے سے گھروں کی چار دیواریاں اور گھرے لو سمان ریلوں میں بہ گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں تیز اور ہلکی بارش ہوئی جس سے شہر میں گرمی اور حبز کی شدت کم ہو گی تاہم کئی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو چکا اسلام آباد میں نالے میں پھنسے چار بچوں کو بچا لیا گیا نیوی اور اسکیو ٹیموں نے بچوں کو باحفاظت نکالنے کے بعد گھروں پر پہنچا دیا مصلہ دار بارش سے سیکٹر ایج تھرٹین میں نالے کی دیواریں ٹوٹ گئیں نالے کی دیواریں ٹوٹنے کے باعث پانی گھروں میں داخل ہو گیا متعدد گارڈیاں بھی پانی میں پھنس گئیں نالہ لئی کی سطح بھی بلند ہو گئی نالہ لئی کی سطح اٹھارہ فٹ تک ریکارڈ کی گئی جنوان شہر اولپنڈر اسلام آباد میں اسلادار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا بارش کا پانی ماری روڈ پر جمع ہو جانے کے سبب ٹرافک جام متعدد ایمبلنس فس گئی بارش کے بعد سلاکت آباد کمیٹی چوک اور مریڈ چوک پر پانی جمع ہونے کے سبب گاریوں کے لمبی کتارے لگ گئی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف ریسکیو ٹیموں کے علاوہ پاک فوج کے دستنگو بھی طلب کر لیا گیا ایمکی ایم کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر پورٹ انڈ شپنگ بابر گوری کو کراچی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا بابر گوری کو وطن مابسی پر گرفتار کیا گیا وہ متعدد کیسز میں نیب کو مطلوب تھے کہا گئے کہ ایمکی ایم رہنمہ بابر گوری کو ائرپورٹ سے گرفتار کر کے ناملوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ایمکی ایم کے خود ساختہ جلاوطن رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر پورٹ انڈ شپنگ بابر گوری نے عدالتی مقدمات کا سامنا کرنا کے لیے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا امران خان پنجاب میں زمنی انتخابات کے دوران سترہ جلسے کریں گے چیئرمن پیٹھے ایم ران خان پنجاب میں زمنی انتخابات کے دوران سترہ جلسے کریں گے جلسوں کا شیڈیول تیار کر لیا گیا امران خان کا پہلا جلسہ سات اور آخری جلسہ پندرہ جولائی کو لاہور میں ہوگا امران خان خوشحاب ساہیوال شیخ پورا جنوبی پنجاب ازلا میں بھی جلسے کریں گے ملک میں بجلی کا بہران برقرار بدترین لوڈ شیڈنگ کا سسلہ جاری بجلی کا مجموعی شارٹ فال اٹھتر سو میگا وارٹ کے لگ بگ ہو گیا ملک میں بجلی کی طلب انتیس ہزار اور پیداوار اکیس ہزار دو سو میگا وارٹ کے لگ بگ ہے لیسکو کو تقریباً آٹھ سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا ہے لیسکو نے سارے تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول دیا کئی گھنٹے کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لوڈ میں کمی سے ٹرانس فارمرز اور میٹر جلنے کی شکایات بھی بھڑ گئیں